سیدھے چلتے ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر منیش عوستی کے پاس ان کے ساتھ ہیں بی جے پی پروکتہ وجہ سونکر شاستری منیش تو کافی تف سٹینڈ جیسے کی اپیکشا کی جاری تھی بی جے پی نے اختیار کیا ہے یہاں پر نہ صرف فود سیکیورٹی آرڈننس کو لے کے بلکہ سی بی آئی کے دروپیوگ کو لے کر بھی پون بنسل کو سرکاری گواہ بنایا جانے کا بھی ویروت بی جے پی نے کیا ہے جی ہاں ظاہر طور پر شیطل بی جے پی کے جو مہا سچیب ہیں انند کمار انہوں نے یہ کہا ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ اپروور کے روپ میں پون کمار بنسل کو سی بی آئی اگر پیش کرتی ہے تو ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ یہ اپنے آپ میں ایک شڑینت رہے اور سرکار سی بی آئی کا بیزہ استعمال کر رہی ہے اس وقت میرے ساتھ خادی سرکشہ بل اور سی بی آئی کو جس طرح سے پون بنسل کو کلین چیٹ دی گئی ہے سی بی آئی کی طرف سے اس پر بات کرنے کے لئے بی جے پی کے راشتری پروکتہ ڈاکٹر ویجائے سونکر شاستری ہیں ڈاکٹر شاستری پون کمار بنسل کو کلین دی دیکھئے اس پر اند کمار جی نے کہا ہی ہے کہ یہ سی بی آئی کا میسیوز ہے اور ہم نے کل بھی کہا تھا کہ سی بی آئی جس طرح سے پون بنسل کو کلین چیٹ دی ہے اس میں کافی کھڑنٹ کی بو بھی آ رہی ہے کیونکہ جو اپائنٹمنٹ ہوا ہے محس کمار کا یہاں کیول ریل منترالے سے نہیں سمندی تھا بلکہ ڈی او پی ٹی کے ساتھ ساتھ یہ پی ایم او کے تک کا تھا ماملہ تو ایسے میں پی ایم او تک یہ آنچ جا سکتی تھی ڈاکٹر شاستری ایک اور اہم مددہ تھا خادے سرکشا بلکل لے کر بی جے پی کس طرح سے ویروت کرنے کی دیکھئے جو خادے سرکشا آڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ واسطے میں بھارت کی جلتہ کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ ہے خادے سرکشا بلکل آڈیننس کا مطلب ہے کہ اب اس پر کوئی بہنس نہیں ہو سکتی ہے جبکہ واسطے وکتا تو یہ تھی کہ اگر اس کو بیدیر کی روپ میں لائے گیا ہوتا سنسد میں تو اس پر بہنس ہوتا اور اس کی گھڑبتہ کو بہایا جا سکتا تھا ڈاکٹر شاستری پارلیمنٹری بورڈ پارلیمنٹری دل کی بیٹھک میں سنسدی دل کی بیٹھک میں اور ایسے کون سا مددے تھے جن پر چرچہ ہوئی کیا یہ دور اپا کوئی ایسا مددہ تھا ایسی اور کہ پچار سمیتی کو لے کر بات ہو رہی تھی کہ اس پر آج چرچہ ہونی ہے مہا سچیبوں کی بیٹھک میں آخر وہ مسئلہ کہاں رہے گا دیکھیں آج جو بھی چرچہ ہوا اس کو ہمارے بریشت لیتانند کمار جی نے بتایا ہے پر جہاں تک پچار سمیتی تیادی بیشیوں پر چرچہ ہونے کی بات ہے اس کے لیے پھر سے سنسدی بورڈ کی بیٹھک ہوگی اس کے لیے آٹھ تاریخ سنشت کیا گیا ہے تو آٹھ تاریخ کو اس سب مددے پر جو چھٹے ہوئے مددے ہیں یا جو ماتفون مددے ہیں یا آنے مددے جو اور بھی جوڑے جا سکتے ہیں اس پر چرچہ ہو سکی رہی تو شیطل چار دنوں کے بھیتر پھر ایک بار دوبارہ سنسدی دل کی بیٹھک ہونا یہ اپنے آپ میں بڑا سنکیت ہے کہ بی جے پی لگاتار ایک کے بعد ایک اس طرح کی بیٹھکوں کے دور جاری رکھے گی جس میں چناؤ کی رنڈ نیتی ہوگی پرچار سمیتی پر بات چیت ہوگی سمیتیوں پر بات چیت ہوگی اور تمام ایسے مسئلہ ہیں جن پر ابھی بھی رائے بنائی جانی چاہیے بننے والی ہے جیسے کی بات یہ دیر اپکی ہوتی ہے اس کو لے کر رائے شماری ہوگی لیکن ہماری اندر کی جانکاری یہ ہے کہ آج کی سنسدی دل کی بیٹھک میں بہت سارے ایسے مسئلے تھے جن پر بہت زیادہ چنتہ ضرور ہوئی چنتہ کے ساتھ ساتھ کچھ ایک طرح سے ایسا واتا ورن بھی ہوا واد ویواد کا کہ آخر ایسا کیا جائے تو کیوں نہ کیا جائے یہ واد ویواد کیوں ہوا کیا ہوا اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا سٹوڈی ہے آپ سے جانیں کہ منیش آف ماہ سے